اسٹا ام نکو میں پیارے عزیز ویورز ویلکم ٹو میں چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کا ٹوپک جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کمنٹس رسپونس کا ڈے ہوتا ہے آج میں آپ کے تمام تر سوالات کے جوابات دینے والی ہوں تو یہ ویڈیو جیسا کہ میں ہمیشہ سے کہتی ہوں سب کے لیے ہی انفرمیٹیو ہوگی جنہوں نے کمنٹس کیے ہیں ان کے لیے تو ہوگی ہی ساتھ ہی جنہوں نے کمنٹس نہیں بھی کیے یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ہار انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک ٹائم لی پہنچ سکے اچھا جی خان صاحب کا ہے اسلام علیکم وآلیکم اسلام میں ہم یہ بتائیں نون فائلر کے پروفٹ پر نیشنل بینک کتنا ٹیکس کاٹ رہا ہے جلائی 2024 کے بعد دیکھیں نیشنل بینک ہو یا کوئی بھی بینک ہو نون فائلر کا جو ٹیکس ریٹ ہے نا پروفٹ پر وہ نون فائلر کا 35% ہے 35% ہی کٹ ہوگا اگر کسی بینک نے کوئی بھی مین کے سروس دینی ہے جیسے قومی بجت میں محبوب سیونگ سرٹیسکیٹ ہے جس کے اوپر زکاعت یا پھر ویڈھالڈن ٹیکس اپلیکیبل نہیں ہے تو وہ بلکل ہی ویب ہوگا یعنی کہ وہ کٹے گا ہی نہیں لیکن اگر کٹے گا اپلیکیبل ہوگا تو نون فائلر کا 35% ہی ہوگا اچھا جی نیچے لکھا ہوئے پہلے نون فائلر پر 30% تھا آپ کتنا ٹیکس ہے 35% ہے نیکسٹ ہے جی خان صاحب کا یہ اسلام علیکم سسٹر یہ بتائیں نیشنل بینک میں بیلنس چیک کرتے تھے پہلے میسیج کے ذریعے بی اے ایل لکھ کر سپیس دے کر اکانٹ نمبر لکھ کر ایٹ سکس ٹو سیون پر سینٹ کرتے تھے جواب آ جاتا تھا اب نہیں آتا لیکن جب بینک سے ٹرانزکشن ہوتی ہے تو میسیج آ جاتا ہے اس کا کیا کریں دیکھیں اگر تو آپ نے اس میں سیلرڈ سرویس کروائی ہوئی ہے تو پھر تو آپ کو تمام تر میسیجز آئیں گے کیش ٹرانزکشن کے بھی اور نون کیش ٹرانزکشن کے بھی لیکن اگر آپ نے اس میں سیلرڈ سرویس ایکٹیویٹ نہیں کروائی ہوئی تو آپ کو نون کیش ٹرانزکشن کے میسیجز آئیں گے جس میں cash involved نہیں ہوتا جیسے for example cash transactions کسے کہتے ہیں جو آپ over the counter جا کے cash جمع کرواتے ہیں یا cash نکلواتے ہیں اسے cash transactions کہا جاتا ہے یہ جو آپ fund transfer کرتے ہیں bill pay کرتے ہیں یعنی کہ اس طرح کی transaction جس میں cash physically involved نہیں ہوتا لیکن آپ کے amount جو ہے وہ ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے اسے non cash transactions کہا جاتا ہے تو non cash transactions کے statement کی طرف سے ویسے بھی free of cost SMS سب کو ہی آتے ہیں اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 8627 پہ پہلے آپ کو جواب آ جاتا تھا اب نہیں آتا اس کے لیے آپ کو bankی help plan پہ call کر کے confirm کرنا ہوگا کہ ان کا کوئی technical issue تو نہیں ہے next ہے جی saving bank کے saving account پر انہوں نے آسان account کا لکھا ہے کہ 10 لاکھ پر کتنا ملے گا جان خان کو میں بتا دوں کہ میں نے کل ہی جو ہے وہ latest rate sheet میدان bankی upload کی ہے ٹھیک ہے ویڈیو upload کی ہے اگست کے جو ان کے latest rates آئیں ہیں سیچڑ کو میں نے اس کی ویڈیو upload کی ہے آپ وہاں سے چیک کر لیں وہاں پہ میں نے آسان account کیا جو latest rate ہے جو کہ ہے i think 16.01% اس کے accordingly میں نے تمام طرح calculation کی ہے filer کی بھی non filer کی بھی اور 10 لاکھ پر اس کو کتنا ملے گا وہ بھی اور non filer کا میرے خیال سے 8670 بنا تھا پھر بھی آپ کو confirm کر لیں وہاں سے میری ویڈیو چیک کر کے میں link description میں mention کر دوں گی ان بی بی ادافی منافع saving account پہ میں نے ویڈیو بنائی تھی جس کو میں نے not recommend کیا تھا یہاں پہ رمیز صاحب کا ہے کہ you do not recommend this account which account do you prefer یعنی کہ آپ اگر اس account کو recommend نہیں کر رہے ہیں تو کون سا account آپ prefer کریں گی میں نے پہلے بھی best account کے اوپر ایک ویڈیو بنائی بھی اس کے اوپر میں نے clearly بتایا ہوا ہے کہ دیکھیں گے سب کی needs کے مطابق ہوتا ہے کہ آپ کو کیا mean کے bank account چاہیے آپ کی کیا requirement ہے کس bank میں آپ کھلوانا چاہتے ہیں کیونکہ ہر bank ہر کسی کے ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا یہ آپ نے خود اپنا analysis کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے اگر آپ نے saving account کھلوانا ہے تو اس میں آپ کو حلال منافع چاہیے یا پھر interest based پہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا سود بھی آج ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ depend کرتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ آسان account چاہیے آپ کو salary purpose کے لیے چاہیے آپ کو pension purpose کے لیے چاہیے mean کے آپ کی requirement کیا ہے آپ نے اپنی requirement کی accordingly analysis کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے یہ کون سا account بہتر ہے میں اگر اپنا mean کے commonly اگر چیک کروں کہ مجھے کون سا account پریفر رہے گا تو وہ میں نے allied bank میں کھلوایا ہے ٹھیک ہے allied bank میں کھلوایا ہے البتہ ubl کا جو account ہے وہ بھی بہترین ہے next ہے جی میزان bank کے saving account کے اوپر آشو گجر کا ہے کہ حلال کیسے ہے یہ دیکھیں میں نے اس ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ اس میں بہت سے علماء کے فتوہ available ہیں جن کا کہنا ہے کہ میزان bank کے saving account پر ملنے والا منافع حلال consider کیا جاتے ہیں میں نے اس میں deeply اس لیے بات نہیں کی کیونکہ دیکھیں آپ فتوہ read out کر لیں اگر آپ کا جل satisfied ہوتا ہے تو آپ یہاں پہ investment کر لیں اگر نہیں ہوتا تو simply current account open کروا کے اس میں saving کر لیں کیونکہ لوگوں میں یہ چیز clear نہیں ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ saving اگر کرنی ہے ہم نے تو saving account open کروانا پڑے گا جبکہ ایسا نہیں ہے saving account اس scenario میں open کروایا جاتا ہے کہ جب آپ کو اپنی saving کے اوپر profit چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے صرف saving کرنی ہے profit لینے آپ کا concern نہیں ہے تو آپ current account open کروا کے بھی اس میں saving کر سکتے ہیں اور saving account current account fixed account تینوں accounts کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی بھی ہے جس میں تینوں کو بہت اچھے طریقے تھے detail میں میں نے clarify کیا ہوئے کہ تینوں میں difference کیا ہے اور آپ ان تینوں accounts کو کس کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں کس کس precautions کے تاتھ تو اس کی بھی میں link description میں mention کر دوں گی آپ check کر لیجے گا next ہے جی UBL مہانہ آمدنی saving account کے اوپر سمیر صاحب کا ہے میں نے کھلوایا ہے ابھی یہ account مطلب مجھے 1026 ملے گا جی بالکل اگر آپ non-failer ہیں تو آپ کو 1,00,000 کے اوپر 1,26 روپے مہانہ ملے گا ابھی جو currently 19% ریٹ چال رہا ہے اس کی accordingly next ہے ہوا میڈم جیسا آپ نے سمجھایا تھا تو bank والے بھی نہیں سمجھاتے thanks thank you so much for such a nice compliment next ہے good job thank you تاہیر عباز کا UBL اور ABL کتنا دے رہے ہیں profit profit ابھی overall جو چال رہا ہے وہ 19% ہی ہے ٹھیک ہے کچھ products ایسے ہیں جس کے اوپر آپ مین کے point کا فرق ہوتا ہے جیسے for example bank الحبیب ہے وہ کچھ accounts کے اوپر جیسے senior citizen کو 0.25% 19% سے زیادہ دے رہا ہے اس کے علاوہ ان کا جو مہانہ بچت فیلہار 19% ہے نیکسٹ ہے میں کلفل آکھے پہچان saving account کے اوپر جی مصطفہ کا جی مصطفہ کا i like your videos thank you so much next ہے UBL PLS saving account کے اوپر میں UBL smart account پر details میں ویڈیو بنائیں youtube پر کسی نے ابھی تک نہیں بنائی جی ٹھیک ہے اس کے سرچنگ کر کے ضرور بنائوں گی انشاء اللہ ساؤد خان میرا تو ایک لاکھ پر سات سو چودہ آیا ہے پروفیٹ ٹوٹل 11% آیا ہے اس پر 35% کٹا ہے سات سو چودہ آیا ہے ایک لاکھ پر سات سو چودہ تو پھر بھی نہیں بنتا ہے اگر دیکھیں میں نے بتایا آپ کیونکہ دیکھیں منتھلی ایوریج بیلنس کے اوپر آپ کا پروفیٹ کلکلیٹ ہوتا ہے اگر تو پورا مہینہ آپ کا ایک ہی بیلنس رہا ہے ایک دن بھی کم نہیں ہوا تو پھر آپ ریٹ اپلائی کرنا ہے لیکن اگر آپ نے جو ہے وہ بلوکن اماؤنٹس رکھی ہیں کبھی نکلوا لیے کبھی جمع کروا دی کبھی ایک لاکھ کبھی ستر ہزار ہے کسی دن تو پورے مہینے کا جو منتھلی ایوریج بیلنس ہوگا اس کے اوپر آپ ریٹ اپلائی ہوتا ہے تو اس وجہ سے کالکلیشن میں تھوڑا فرق آیا ہوگا ایک کام کے نام سے اس کے اوپر جو اکاؤنٹ نمبر ہے وہ بینک والے خود ہی لکھ لیتے ہیں آپ کوپی کروا کے ہر جگہ سممیٹ کروا سکتے ہیں مائی ایب 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 بلکہ بلکہ سردار کان کان اگر مکمل اکاؤنٹ اوپن کریں 25000 مینٹین رکھیں ایب 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 اگر آپ مینٹین رکھتے ہیں تو آپ کوئی چارجز ایب نہیں ہوں گے لیکن اگر آپ سردار ایب 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 جلائی فیس انکریز ہوئی ہے کیا 2024 جولائی سے پہلے دیر سو اب دھائی سو کا میسج ریسیب ہوا ہے پر منت ایسے میں تلر فی بہت زیادہ ہے یہ میں آپ کو چیک کر کے بتا دیتی ہوں کہ اس کی ایسے میں تلر فی اب جو جولائی سے آن ورڈ مینکن کا آیا ہے سکیجل آف چارجز اس میں کتنی ہے یہ جی یو بیل کے جولائی 2024 سے دسمبر 2024 تک کے سکیجل آف چارجز اس میں ہم ایسے میں تلر فیس چیک کر لیتے ہیں یہاں سے آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں ایسے میں ساپ لکھیں ایسے میں سلر چارجز یہ آگئے ہیں بینک کے 33 پہ یہ دیکھیں جی یو بیل گو گرین ایسے میں سلر چارجز جو ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس میں واقعی اس میں امینڈمنٹ ہوئی ہے اس میں جیسے کہ لکھا ہوا ہے نون ڈیجیٹر برانچ لیٹڈ ایسے میں س پور ادھر دن ڈیجیٹر ٹرانزیکشن 250 پلس فیٹی پر منت جیسے کہ ابھی میں نے اس ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا آپ کو کیسٹ ٹرانزیکشن و نون کیسٹ ٹرانزیکشن کہ اگر آپ نے اس میں سلر چیز ایکٹیویٹ نہیں کروائی ہوئی تو نون کیسٹ ٹرانزیکشن کے میسجز تو آپ کو آنے ہی آنے جس کو نون ڈیجیٹر بھی کہا جاتا ہے لیکن آپ کی جیسے فور ادھر دن ڈیجیٹر ٹرانزیکشن یعنی کہ جو آپ نون کیسٹ ٹرانزیکشن کے علاوہ اگر آپ کو ایسے میں آتے ہیں تو وہ ایکٹیویٹ کرنے کی وجہ سے آتے ہیں اور اس میں امنمنٹ ہوئی ہے 250 پلس ایفیڈی اب آپ کے مہانہ چارجز ہیں چارجز میں نے آپ کو بتا دی گئے اب نیکسٹ ہے جی میرا مہانہ آمدنی سیونگ اکاؤنٹ میں 4100 بیلنس ہے ایسے میں سلر 290 ویڈ ایفیڈی پر منت ہے ایٹی ایم اینویل فی 4100 بیلنس ہے پروفیٹ سے زیادہ تو ایسے میں سلر ایم فیز ہے میرا تو بیلنس سارا 0 ہو کے ڈیابٹ میں چلا گیا ہے اگر ایسے میں سلرٹ آف اور ایٹی ایم کارڈ بڈاگ کر دوں پھر کوئی فیز کٹ نہیں ہوگی دیکھیں اگر آپ نے یو بیل کا مہانہ آمدنی اکاؤنٹ کھروایا ہونا تو ایک چیز میں آپ کو کلیر کر دوں کہ یہ جو سیونگ اکاؤنٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر چارجز بھی زیادہ ہوتے ہیں یعنی کہ کچھ بینکس میں چیک بک کے جو چارجز ہوتے ہیں وہ سیونگ اکاؤنٹ کے زیادہ ہوتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ کے کم ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ جب وہ آپ کو پروفٹ دے رہے ہیں تو انہوں نے کہیں کہیں نا کہیں ڈریکٹ لی تو آپ سے پیسے کٹ کرنے ہی ہے دوسرا جو سرویس آپ لیں گے وہ آپ کو پی کرنا ہی ہوگا نیکسٹ اگر آپ کو ایسے میں سلرٹ فیس نہیں چاہیے ایسے میں سلرٹ سرویس میں تو یہی سجیسٹ کرتی ہوں کیونکہ آپ نہ ہی ایکٹیویٹ کروائیں اگر تو آپ کا سیونگ اکاؤنٹ ہے کیونکہ اگر سیونگ اکاؤنٹ ہے تو اس میں آپ کی ٹرانزیکشنز بھی بہت کم ہوں گی آپ نے سیونگ پرپس کے لیے ہی اگر کھلوائی آیا ہے جو بزنس پرسنز ہوتے ہیں ان کے لیے اس میں سلرٹ سرویس زیادہ ضروری ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے ایک ایک ٹرانزیکشن کا مین کے اویرنیس ان کو چاہیے ہوتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ پیسے میں سلرٹ سرویس ایکٹیویٹ نہیں بھی کروائیں گے تو بھی آپ کو نون کیسٹ رانزیکشنز کے تو میسیجز آنے ہی آنے ہیں جو کہ سٹیٹ بین کی طرف سے فری آف کوسٹ ہے تو آپ پیسے میں سلرٹ سرویس بند کروا دیں دوسرا ایٹی ایم کارڈ جو ہے میں کہتی ہوں کہ یہ آپ نے بند نہیں کروانا چاہیے ایٹی ایم کارڈ کے لیے میں آپ کو یہ سجسٹ کروں گی کہ آپ پی پاک کارڈ لے لیں یہ کارڈ بند کروا دیں جس کے چارجز زیادہ ہیں پی پاک ڈیابیٹ کارڈ لے لیں پی پاک ڈیابیٹ کارڈ کیا ہوتا ہے کہ اس کی سب سے کم فیس ہوتی ہے کمپیلیٹیو باقی ڈیابیٹ کارڈ کی نسبت پی پاک میں صرف یہ ڈیفرنس ہوتا ہے کہ آپ اس کو صرف پاکستان میں استعمال کر سکتے ہیں پاکستان سے باہر استعمال نہیں کر سکتے اور اس میں بھی آپ تقریباً پچاس ہزار تک تو ایک دن میں نکلوا ہی سکتے ہیں اور فنڈ ٹرانسفر بھی آپ ایک دے لاکھ تک کر سکتے ہیں تو پی پاک ڈیابیٹ کا اگر آپ نے سیونگ اکاؤنٹ ہے اور آپ نے سیونگ پاپس کے لیے کھلوایا ہے تو آپ کے لیے مور دین انف ہوگا تو یہ میری سجسٹن ہے نیکس ریجی عبدالجبار کا میزان بینک سیونگ اکاؤنٹ کے اوپر چارجز لگتے ہیں جتنے تھاؤنڈ ٹرانسفر کریں اتنے ہی روپیز کاٹ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں آئی بی ایفٹی کے چارجز تو آپ کو لگتے ہی ہیں اگر آپ سیم بینک میں جیسے فوری گرم پر اگر آپ کا میزان بینک میں اکاؤنٹ ہے آپ میزان بینک کے ہی کسی اکاؤنٹ میں فنڈ ٹرانسفر کر رہے ہیں تو آپ کو یہ کوئی چارجز نہیں لگیں گے اگر آپ نے میزان بینک کے ذریعے کسی اور بینک میں فنڈ ٹرانسفر کرنے ہیں زیادہ بنک اکاؤنٹ ہیں تو جو اکاؤنٹ آپ کا سب سے زیادہ یوسیج میں ہے آپ اس اکاؤنٹ کو راست آئی ڈی سے لنک کر لیں راست کے ذریعے آپ فنڈ ٹرانسفر کریں اس میں آپ کو آئی بی ایفٹی چارجز نہیں لگیں گے اگر آپ منٹین نہیں رکھتے ہیں تو ایچ بی ایل کے ڈابیٹ کارڈ کے اوپر میں نے اینور چارجز کے اوپر ویڈیو بنائی بیا اب وہاں سے چیک کر لیں اس کے اینور چارجز کیا ہوں گے کیونکہ یہ دیپینٹ کرتا ہے کہ آپ نے کارڈ کون سا لیا ہے جو آپ کا کارڈ ہوگا اس کے اکاؤنٹ کے اوپر وی جی میوزی کے نام سے ایک آئی ڈ ہے ان کا کمنٹ ہے if i will not active my ATM card will they still charge me اینوری i have hbl asan digital account and can debit card be downgrade like i have visa cheap card and can i return it and get cheap pay park انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں نے ATM card activate نہیں کیا ہے تو کیا ابھی بھی still مجھے جو ہے وہ سلانہ چارجز لگیں گے میرا جو ہے وہ hbl کا آسان digital account ہے تو کیا میں اپنے debit card کو downgrade کروا سکتا ہوں جیسے میں پاس chip card ہے میں اس کو pay park debit card میں convert کروا سکتا ہوں یا نہیں تو یہ اس کا میں آپ کو guide کر دیتی ہوں card آپ active کروائیں یا نہ کروائیں آپ کو annual charges ہٹ ہوں گے so میں سے دو bank کیسے ہوتے ہیں جو آپ کو card active ہونے کے بعد جو ہے وہ charge کرتے ہیں ورنہ 99% banks میں debit card جب آپ لے لیتے ہیں بن جاتا ہے تو issue date سے onward جو ہے وہ آپ کے card کی fees charge ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ active کروائیں یا نہ کروائیں یہ اس طرح سے آپ example لے لیں جب آپ rent پہ کوئی گھر یا دکان لیتے ہیں تو آپ اس میں رہیں اس کو استعمال کریں یا نہ کریں rent تو آپ کو دینا ہی دینا ہوتا ہے ہر مہینے ٹھیک ہے تو یہ بھی اسی طرح سے ہے next visa chip card سے آپ pay paak card میں آنا چاہتے ہیں تو well and good یہ بہت اچھا decision ہے اگر آپ نے جیسے کہ میں نے ابھی پچھلے کمنٹ میں ہی بتایا کہ اگر آپ کا زیادہ usage نہیں ہے تو آپ کو مہنگا debit card استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اہم بھی extra charges دینے ہوں گے تو آپ pay paak debit card استعمال کریں pay paak debit card آپ پاکستان میں کرنا ہوتا ہے تو آپ pay paak debit card لیں pay paak debit card ہر بینک میں available ہے اور ہر بینک میں pay paak debit card کے سبتے کم charges ہوتے ہیں next ہے جی please make a video which bank offers best عمرہ حج services and midan bank and fasil bank have a back account but hard to understand please share your thoughts on this account جی انشاءاللہ ٹھیک ہے میں یہ آپ نے جو جو request کیوئی ہوتی ہیں میں اس کو list داؤن کر لوں گی اور one by one کر کے ان سب کے اوپر ویڈیو بناوں گی ایسی گریٹ ویڈیو آل فور انڈرسٹیننگ اچھا میں نے الفلا کے all saving accounts کی اوپر brief description دی تھی اور ریٹ بتایا تھا اس کے اوپر ان کا comment ہے کہ یہ یہ گریٹ ویڈیو ہے ان کو سمجھنے میں آسانی ہویا بینک الفلا will again review this 19% and will bring to 18% last week sbp has reduced 100 basis points in interest rate ان کو کہنا ہے کہ sbp bank 100 basis point interest rate میں کم کر دی ہیں تو سکتا ہے 19% 18% پر فال کر جائے ابھی فیلحال commercial banks chal رہا ہے 19% ہی میزان bank نے اگست دوبارہ سے کم کر دیا ہے ان کا تو ریٹس بھی باقی commercial banks کی نسبت کم ہی ہوتا ہے تو انشاءاللہ اگر کوئی کم ہوگا تو میں ضرور آپ کو دوبارہ سے اپ ڈیٹ کر دوں گی ان کے لیٹس ریٹس کے بارے میں اس لیے آپ کو میری چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اگر ابھی تک نہیں کیا ہے اور اگر کیا ہوا ہے تو اگر میرے چینل کو سبسکرائب کر لے اگر اچھا لگے تو امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آج اتنی کمنٹ سے آپ کو بہت س کسٹن کلیر ہو گئے ہوں گے اگر اپنے ویڈیو کو یہاں تک دیکھا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دی جگہ اگر ابھی